ناظرین جہاں کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیر رہا ہے اور اس کے بچاؤں کے لیے کوئی میڈیسن ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی جب تک کرونا کی ویکسین سامنے نہیں آتی اس وقت تک ایسی چند گزائیں ہیں جو آپ کی مدافتی نظام کو مضبور بنا سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پوائنٹ اردو کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ابھی تک کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے کوئی موثر دعا سامنے نہیں آئی البتہ تبی مائرین لوگوں سے اپنے مدافتی نظام کو فعال کرنے کے لیے سپلیمنٹس خریدنے یا مخصوص خانے پینے کی اشیاء استعمال کرنے کی تاقید کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ویکسین کی عدم موجودگی میں مدافتی نظام ہی ہمارا وائرس سہارا ہے جو وائرس سے مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے اس لیے کرونا سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی مدافتی نظام کو مضبوط بنانا پڑے گا اور اس سلسلے میں ہمیں اپنی خوراک کا خاص خیار رکھنا پڑے گا اور نظر ڈالتے ہیں وٹامنز پر وٹامنز ضروری غزائی اجزاء ہیں جو آپ کی جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور صحت مند رہنے کے قابل بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وٹامن فعال مدافتی نظام کے لیے بھی بہت ضروری ہے وٹامن اے خوراک کی نالی اور سانس کی نالی کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور قوت مدافت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وٹامن اے کے غزائی ذرائع پالک شکرکندی گاجر مالٹا اور خوبانی شامل ہیں وٹامن سی انسانی مدافتی نظام میں دو طرح کے خلیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹی سیلز اور بی سیلز ٹی سیلز جسم کے اندر داخل ہونے والے نقصاندے مواد کو مارنے کا کام کرتے ہیں اور وٹامن سی ان ٹی سیلز کو اپنا کام بخوبی انجام دینے میں مدد فرام کرتا ہے وٹامن سی کے غزائی ذرائع مالٹا، کینو، چکوترہ، لیمو، امرود، سٹابری، بند گوبی، پھول گوبی، پالک اور پپیتہ شامل ہیں وٹامن ڈی قوت مدافت کو منظم کرتا ہے اور کسی بھی باہر سے آنے والے کی شنافت کرنے میں مدد فرام کرتا ہے وٹامن ڈی کے غزائی ذرائع انڈے کی ذردی، پورٹی فائیڈ دودھ، جوس، دلیا اور دو پھل اور سبزیوں سے ہمیں انٹی آکسیڈنٹس، پولی فینولز اور فائٹو کیمیکلز ملتے ہیں جو قوت مدافت بڑھانے کی باکمال صلاحیت رکھتے ہیں سبز پتو والی سبزیاں پالک، حرادنیا، پودینہ وغیرہ وٹامن ای، وٹامن سی اور کیلشم سے برپور ہوتے ہیں لسن میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو مدافتی نظام کو جرسومہ سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں خاص طور پر اس میں ایک مرکب ہوتا ہے جسے ایلین کہتے ہیں جب لسن کو چبایا جاتا ہے تو یہ مرکب ایلیسن میں تبدیل ہو جاتا ہے جو لسن کا ایک اہم جزد ہے ایلیسن بعض سفید پولیوں کے سرد اور فلو سے لڑنے والے رد عمل میں اضافہ کرتا ہے ادرک کا ایک ایسا مرکب ہے جسے جنجرول کہتے ہیں ادرک جرسیم کش ہے اور اس میں سوزش کو رفع کرنے کی خصوصیت بھی موجود ہے ہلدی میکروکومین ہوتا ہے ایک ایسا مرکب ہے جو سوزش انفلمیشن سے بچاؤ کی خصوصیت کے وسیع پیمانے پر جاتا ہے تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس میں مدافتی نظام کی مدد اور اس میں ترمیم کی صلاحیت ہیں سبس چائے میں پولی فینولز پودوں کے طاقتور انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو سبس چائے کو اس کے مدافتی حسرات بکشنے کے بارے میں بہترین خیال کیا جاتے ہیں گرم پانی میں لیمو ملانے سے دفائی نظام کو فروغ ملتا ہے لیمو میں وٹامن سی کی مبتار بہت زیادہ ہوتی ہے پانی روزانہ آٹھ سے دس کلاس پینہ آپ کے جسم سے ذریل مرکبات کو خارج کرتا ہے اور دفائی نظام کی صحت کی تائید کرنے کا ایک محصر ترین طریقہ ہے پانی خون اور لیمف کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بغیر جسم کے دفعہ کو متحرک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ذریل مرکبات کو جسم سے خارج کیا جا سکتا ہے کوورڈ نائنٹین کے خلاف تحفظ کے لیے حضان سید کے ان نصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے سید مند وزن رکھیں جسمانی طور پر چاکوچا بند رہیں پھل سفزیاں زیادہ کھائیں فرش فوڈ سے پریز کریں چربی والے گوشت کو محدود کریں میٹھے مشروبات کو محدود کریں ذہنی طور پر خود کو پرسکون رکھیں اور صفائی کا خاص خیار رکھیں